بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بینک سٹیٹمنٹ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے جس کی وجہ سے کافی دوست ویزا پلائی کرنے کے لیے ایجنٹس کے پاس جاتے ہیں اور لاکھ روپے ایجنٹس کو دیتے ہیں آج میں آپ کے لیے لے کے ہوں پانچ ایسے ممالک جہاں پہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش یا کسی بھی ایشن کنٹری سے یا یورپ سے جانے کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی جی ہاں اور یہ ترقی آفتہ ممالک ہے یہاں پہ جابز کی اپرچونٹیز بزنس کی اپرچونٹیز بھی موجود ہیں اچھا یہ پانچوں کنٹریز جو ویڈاوٹ بینک سٹیٹمنٹ آپ کو ویزا دیتے ہیں یہ سپیشلی ان لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو اپنی ٹریول ہسٹری بنا کے کسی بڑے کنٹری کینیڈا آسٹریلیا نیوزیلینڈ یا یورپ کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں سنگاپور کو سنگاپور ملیشیا کا ہمسایہ گھنٹری ہے اور یہاں پہ جانے کے لیے آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی سنگاپور کا ویزا آپ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سری لنکا سے آن لائن بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایک مہینے کا وہ ٹورسٹ ویزا دیا جاتا ہے ایک مہینے کے لیے آپ اس ملک میں سٹے کر سکتے ہیں جوبز کی بات کریں تو یہاں پہ آئی ٹی فیلڈ سے لیٹڈ کافی جوبز آویلیبل ہے مطلب ویب ڈیزائننگ یا پھر ویب ڈیویلمنٹ اس کے علاوہ کمپیوٹر آپریٹر اس طرح آئی ٹی فیلڈ سے لیٹڈ کافی جوبز آویلیبل ہیں آپ آئی ٹی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ یہاں پہ ضرور ٹرائے کریے باقی ٹریول ہسٹری کے لیے بھی یہ کنٹری بیسٹ ہے بزنس کی بات کریں تو بزنس کافی اپرچونٹیز یہاں پہ موجود ہیں آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں سنگاپور ایک ٹوریزم پلیس بھی ہے نمبر فور پہ میں یہاں پہ رکھتا ہوں قطر کو قطر جو ہے یہ گلف کنٹریز میں ٹاپ ٹین ترکی آفتہ ممالک میں آتا ہے گلف کنٹریز میں قطر کا بینفٹ آپ کو یہ ہے کہ ویزا آنر ایویل ہے یہاں پہ بینک سٹیٹمنٹ کی بھی ضرورت تھی ہے آپ کو اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ڈاکومنٹس ہیں جو کہ یہاں پہ سکپ کر دیے جاتے ہیں ویزا آنر ایویل ہے آپ کو صرف پاسپورٹ آپ کا چاہیے اور تھوڑا سا آپ کو اکومنڈیشن بیلنس چاہیے بینک بیلنس آپ وہاں پہ جائیں گے ائرپورٹ پہ آپ کو ویزا آنر ایویل لگ جائے گا اس کے بعد آپ اس کو مزید ایکسٹینڈ کروانا جائے تو تین مہینے کے لیے آپ ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں ویزا فیس کی بات کی جائے تو وہ ائرپورٹ پہ ہی آپ کو پی کرنی پڑتی ہے اور مزید جب آپ اس کو ایکسٹینڈ کروائیں گے ویزا کو تو وہ بھی آپ کو فیس بے کرنا ہوگی اپرچونٹیز کی بات کریں تو صرف پاکستان انڈیا سے نہیں بلکہ بہت سے ایشین کنٹریز میں سے لوگ کتر بہت سی جابز کر رہے ہیں جس میں ڈاکٹرز انجینئرز لیبر اور اس کے علاوہ ویٹر کلینر بہت سی جابز کر رہے ہیں لوگ جیسے دبائی میں لوگ ایشین کنٹریز پاکستان انڈیا وغیرہ میں سے جاتے ہیں اسی طرح کتر میں بھی کافی لوگ جوب کر رہے ہیں اور کتر میں ابھی بھی جابز کافی ایویلیبل ہیں تو اگر آپ وہاں پہ ٹرائے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کتر میں آپ فری ویزا جا سکتے ہیں پاکستان سے ویزا آن ریول آپ کے لیے اس لیے یہاں پہ بھی بینک سٹیٹمنٹ کے آپ کو بلکل ضرورت نہیں پڑتی نمبر تین پہ یہاں پہ آتا ہے مالدیپ مالدیپ میں جابز اپرچونٹیز تھوڑی سے کم ہیں لیکن اگر آپ بزنس اپرچونٹیز کی بات کریں یا پھر توریزم کے لیے کہیں تو یہ ایک بیسٹ کنٹری ہے مالدیپ اگر آپ اپنی ٹرائیول ہسٹری بنانا چاہتے ہیں تو مالدیپ آپ کے لیے پرفیکٹ ہے آپ کو ویزا آن ریول ملتا ہے پاکستان انڈیا سے باقی میں آپ کو مزید یہاں پہ بات آتا چلوں تو جابز کے لیے یہاں پہ انڈینز کافی جو ہے وہ ریسٹورنٹ ہوتلز کھول کے بیٹھے ہیں کافی بزنس کر رہے ہیں انڈینز تو اگر آپ جابز کے لیے ٹرائی کرنا چاہیں تو ہسپٹیلٹی سیکٹر میں آپ یہاں پہ ٹرائی کر سکتے ہیں امبر دو پہ یہاں پہ ٹرائیولنگ ٹوریزم یا پھر ٹرائیول ہسٹری کے لیے میرا پرسنلی سیجیشن جو کنٹری ہے جس کو میں سیجیشن کروں گا پرسنلی آپ کو یورپین کنٹری جیسا لک رکھتا ہے آزربائیجان آزربائیجان ایک ٹوریزم پلیس ہے اور پرفیکٹ کنٹری ہے فور ٹرائیول ہسٹری یا پھر آپ ٹرائیولنگ کے شکین ہیں تو آپ کے لیے پرفیکٹ کنٹری ہے اس کے علاوہ یہاں پہ بتاتا چلوں کہ آپ کو یہاں پہ تقریباً ایٹی پرسنٹ کلچر جو ہے یورپین مل جاتا ہے آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ یہ ایشن کنٹری ہے بات کی جائے تو تقریباً ٹین سے ففٹین پرسنٹ جو آزربائیجان کا حصہ ہے جیسے ان کا باقو جو کیپٹل ہے وہ یورپ میں ہی آتا ہے جابز اپرچنٹیز کی بات کی جائے تو یہاں پہ اگر آپ کو آزری لینگویج آتی ہے یا ترکیش یا ریشن لینگویج آتی ہے تو آپ یہاں پہ جاب اپرچنٹیز فائنڈ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو یہ لینگویج نہیں آتی آپ کو انگلیش آتی ہے اردو یا پنجابی تو پھر آپ کے لئے جاب فائنڈ کرنا بہت مشکل رہے گا بزنس کی بات کریں تو یہ ایک بزنس اب ہے آزربائیجان میں بزنس کرنا بہت آسان ہے دبائی وغیرہ کی نسبت کافی آسان ہے یہاں پہ آپ کو کمپنی ریجسٹریشن کروانا بہت آسان ہے اس کے علاوہ اگر آپ چھوٹا موٹا کو بزنس اپنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو پانچ ہزار یو ایس ڈالر میں آپ ایزی لی یہاں پہ اپنا بزنس شروع کر سکتے ہیں انکلیڈنگ آپ کا جو شاپ رنٹ ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی بلز ہیں آپ کے وہ بھی اس میں ایڈ ہو جاتے ہیں تو پانچ ہزار یو ایس ڈالر میں آپ چھوٹا سا اپنا بزنس یہاں پہ سٹارٹ کر سکتے ہیں بزنس کے لئے آزربائیجان ایک پرفیکٹ کنٹری ہے دو ہزار انیس میں تقریباً تین میلین وزٹر آئے تھے آزربائیجان میں اسی طرح مزید انکریز ہوئے ہیں دو ہزار بیس میں بھی کافی انکریز ہوئے ہیں تو اگر ٹریولنگ یا ٹوریزم سے لیٹڈ آپ کئی سی کنٹری میں جانا جاتے ہیں تو آزربائیجان آپ کے لئے پرفیکٹ ہے یہاں پہ بھی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں پڑتی آپ کو ای ویزا مل جاتا ہے جو کہ آپ کو صرف پاسپورٹ اور آپ کی فوٹو گریفز کی بنیاد بھی مل جاتا ہے آپ کو اون لائن ہی ایک اپلیکیشن فارم فل کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنی پاسپورٹ کی سکین کپی اور فوٹوز کی سکین کپی دینی ہوتی ہے وائیڈ بیگرونڈ والی تو آپ کو ای ویزا مل جاتا ہے جو کہ ایک مہینے کا ہوتا ہے اور یہ سٹیکر ویزا ہوتا ہے جسے آپ اپنے پاسپورٹ پر لگا کے ٹریول کر سکتے ہیں آزربائیجان کی جانب اور آپ ایک مہینے کے لئے وہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں ان کی بات کرنے تو اس ویزا کو آپ مزید ایکسٹینڈ بھی کروا سکتے ہیں فیز پی کر کے اور بائی روڈ اگر آپ جانا چاہے تو اس کے لئے آپ کا خرچہ کافی کم ہو جاتا ہے پاکستان سے اگر آپ ازربائیجان بائی روڈ جانا چاہتے ہیں وہ کیسے جاتے ہیں ڈسکریپشن میں ویڈیو کا لنک موجود ہے اس میں تمام پرسس بتایا گیا ہے کہ پاکستان سے آزربائیجان آپ بائی روڈ کیسے جائیں گے تو آپ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں نمبر ون پہ میں ساؤتھ فیریکن گنٹری کو رکھ رہا ہوں کینیا کو کینیا کا آپ کو ای ویزا مل جاتا ہے آن لائن ہی پاکستانیوں کے لئے اور اس میں بھی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کو فوٹوز اور آپ کے پاسپورٹ کی بنیاد پہ ویزا مل جاتا ہے کینیا کو میں نے سیلیکٹ کیوں کیا ہے کینیا میں جانے کا آپ کو فائدہ یہ ہے کہ جتنے بھی افیریکن گنٹریز آن آرائیول ہیں پاکستانی پاسپورٹ پہ آپ کینیا سے وہاں پہ بھی ٹریول کر سکتے ہیں مطلب ٹریول ہسٹری بنانے کے لئے کینیا پرفیکٹ ہے اگر جابز اپرچونٹیز کی بات کریں تو کینیا میں اتنی جابز اویلیبل نہیں ہیں بزنس بھی تھوڑا ڈاؤن ہے یا ایسے ویزا آن آرائیول کنٹریز میں بھی جا سکتے ہیں جو ساؤت افریقہ میں موجود ہیں جو پاکستانی پاسپورٹ پہ ویزا آن آرائیول ہیں تو آپ اس طرح اپنی ٹریول ہسٹری میک کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو تھمز اپ چینل سبسکرائب نہیں کیا ایوری ویزا یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن بھی پریس کر لیں تاکہ نئی آنے والی انفرمیشن اور جوب آپ میں سنا کر پائیں فائنل یہی تا ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ